بسم اللہ الرحمن الرحیم یاگنا آمد و یاگنا استہین تو گائز آج میں چپٹر ایڈے ٹو گائٹن کا جو ہے فیمل ریپروڈکٹیف فنکشنز انتہائی سنسٹیف چپٹر ہے ایمپورٹن بھی ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک آپ کے ساتھ ریپورٹ شیئر کر دوں میں وہ چند دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ہمارے معاشرے میں نا فیملز اکثر میسٹر سیکل کے بارے میں بات کرنے سے کتھ رہتی ہیں وہ بتا نہیں باتی اور موسٹی ٹین ایج گھرز جو ہے نا لیکن وہ کہہ رہا ہے اگر یورپین کنٹری سے اپنے معاشرے کا معازنہ کریں تو وہاں پہ جب کوئی گھرل ٹین ایج پہ پہ پہنچتی ہے پیورٹی پہ پہ پہنچتی ہے تو جب اسے فرسٹ جو ہے میسٹر سائیکل ہوتا ہے جسی ہم مینارکی کہتے ہیں یا پھر اگر کوئی بوائے کو جو نا وہ نائٹ فال وغیرہ ہو جائے اس طرح کا وہ بتا رہے تھے تو وہاں پہ پارٹی سپیشل ایرنج ہوتی ہے کہ واہو کہ ہمارا جو ہے نا وہ گھر کا ایک فرد اور جو ہے نا وہ پیورٹی پہ پہنچ گیا تو دیکھیں ایسی بات میں شرم ہمیں نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور میڈیکل نالیج میں تو بالکل ہے اس طرح کی شرم و حیات کا نامین مجھے نظر آتا ہے ٹھیک ہے چلیئے یہ تو بات سے ایک نالیج شیئر کرنے تھے میلی دو فیزز میں دیوائیڈ کیا ہوا پریپریشن آف فیمیل آرگنز یعنی آرگنز کی پریپریشن کرنا پریگننسی کے لیے دوسرا ہے پیریڈ آف پریگننسی ایک وہ پریگننسی کا اپنا پیریڈ ہوتا ہے ریپروڈکشن بگین گو تھی دیویلمنٹ آتی اووہ ان دی اوووریز اوووریز کے اندر جو ہے نا اووہ کی پروڈکشن سے جو ہے نا وہ ریپروڈکشن وہی سے شروع ہو جاتی ہے اگر 28 دے کا سائیکل ہے تو اس میں سے مائنس کر دیں گے 14 تو جو دے بچے گا نا اس دے کے اوپر جو ہے نا وہ اوویلیشن ہوگی نیکسٹ ہے اووہ جینسیز اند پولیگر دیویلمنٹ ان دی اوووریز ہوپس ہو آپ کو نظر آ رہا ہے لیٹ میں ڈسکس ڈیویلپنگ اگ ڈیفرنس جو ہوتا ہے نا وہ مچور ہو جاتے ہیں ڈیویلپنگ اگ جو ہے نا ان کی دیفرنشیشن ہوتی ہے وہ مچور ہوتی ہیں سیریز سٹیپ ہوتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اوہ جینسیز یعنی سینسیز آف اوگونیم دیورنگ ارلی ایمبریونی ڈیویلپنٹ پرائیم موڈیل جم سیل جو ہے نا یوک سیکس ہے ہمیں پتہ ہے میں نے پہلے ڈسکس کیا ہوا اوپر والی جو ہوتی ہے نا وہ سیکنڈ ویک کی اندر ایمینوٹی کیاوٹی نیچے والی یوک سیکس ہے وہ جو ہوتی ہے جرمینہ لیپی تھیلیم کے اوپر دے مائی گریٹ انٹو سی سبسنیس وہ اوویرین کارٹیکس بنا دیتی ہے سپوز یہ اووری ہے نا تو یوک سیکس جو ہے نا وہ سیل مائی گریٹ کریں گے پرائیم موڈیل جم سیل اور یہ اس کے اوپر نا آ جائیں گے اور یہ بنا دیں گے اوویرین کارٹیکس بکم یہ پرائیم موڈیل ہوا اب یہ سیمپل ہوا نہیں رہ گیا اسے ہم کہیں گے پرائیم موڈیل ہوا پرائیم موڈیل ہوا میں کہتے ہیں اوویرین سٹوما یہ سپورٹنگ سیل آپ جو اوپر ہی ہوتے ہیں کارٹیکس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ٹو ٹیک اپی تھیلیم اپی تھیلیل کریکٹریسٹک جو ہے نا انہیں اپی تھیلیم دیتے ہیں ٹھیکہ سیل جو ہوتے نا وہ گریٹ انلوزہ سیل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں باہر سب سے پہلے جو ہوتے نا پرائیم موڈیل فولیکل میں کنورٹ ہوتے ہیں پرائیم موڈیل فولیکل جو ہے نا وہ پرائیم موڈیل فولیکل میں یہ ہم نے ایمبریو میں پڑا ہوا اس لئے میں جلدی سے بتا رہا ہوں پرائیم موڈیل فولیکل میں بان گیا اور ہم سراؤنڈڈ بائی سنگل لیہر آپ گریٹ انلوزہ سیل جسم کہتے ہیں پرائیم موڈیل فولیکل ہو گیا انڈرگو کہتے ہیں دو سیل ڈویجن میں بفور فرٹیلائزیشن فرٹیلائزیشن سے پہلے جو ہے نا وہ دو سیل جو ہے نا وہ دو طرح کی ڈویجن میں آتا ہے اب اوہ گونیاں کمپلیٹ کرتا ہے مائٹورٹک ڈویجن فرسٹے جہاں میوسیز کے اوپر ٹھیک ہے ایڈ فیفت منھ آف دی انٹر یوٹرائن لائف جو فیمل کا جب وہ بیبی اپنی مدر کی یوٹرس کے اندر ہوتا ہے فیفت منھ آف انٹر یوٹرائن لائف میں اس کی ایک کی سنتیسز شروع ہو جاتی ہے اوہ گونیاں کی کہاں پہ ہوتی ہے فرسٹے جہاں میوسیز کی فرسٹے جہاں میوسیز وہیں پہ کمپلیٹ consumption ہو جاتی ہے اور کے بعد جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے سوری ہمیں پتا ہے کہ جو پریمری اوہ سائٹ ہے نا وہ جناب فیفت منہ آف انٹر یوٹرائن ہوا شروع ہو جاتی ہے اور یہ کمپلیٹ ہوتی ہے پیوبرٹی تک جاتی ہے پیوبرٹی کے بعد جو تینا وہ سکینڈی اوہ سائٹ آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ میاسیس ٹو کی میٹا فیز ٹو کے اوپر جا کے نا اریسٹ ہو جاتی ہے سپرم کا انتظار کرتی ہے جو ہی سپرم آتی ہے تو میاسیس ٹو کمپلیٹ ہوگی اور فرٹیلیزیشن ہو جائے گی یہ پہلے میں بتا چکا ہوں بیلی ویڈیو میں اس لیے میں جلدی سے بتا رہا ہوں اب وہ کہہ رہا ہے وان تو ٹو ملین پرائیمری اوہ سائٹ پریزنٹ ایٹ ڈی ٹائم آف برث جب ایک فیمل برث کرتی ہے تو ایک سے دو ملین اس کے اندر پرائیمری اوہ سائٹ ہوتی ہیں پرائیمری اوہ سائٹ یعنی فرسٹ تیج آپ میاسیس کے اوپر ہوتی ہیں وہ اس کے بعد ایٹ پیوبرٹی جو ہی وہ بلوگت کو پہنچتی ہے تو تین لاکھ اوہ سائٹ پریزنٹ ہوتی ہیں فرسٹ میوٹک ڈیویجن کمپلیٹ ایٹ پیوبرٹی فرسٹ میوٹک ڈیویجن شروع کب ہوتی ہے فیفت انٹریوٹرین لائے میں کمپلیٹ کپ ہوتی ہے پیوبرٹی کے اوپر پیوبرٹی کے بعد پھر سکینڈی جو ہی نا وہ اوہ سائٹ بننا شروع ہو جاتا ہے اور میوٹک ڈیویجن میں ہمیں پتا کہ سکینڈی اوہ سائٹ تو ایک بنے گا اس کے ساتھ ایک پولر باڈی بھی بن جائے گی میں نیکس آپ کو دکھاتا ہوں میں نے چارٹ بھی منایا ہوا پہلے دیکھیں سکینڈی اوہ سائٹ کیا کرتی ہے سیکنڈ میوٹک ڈیویجن میں جاتی ہے فیز میوسیز میں فرٹیلیزیشن اکر اب وہ فرٹیلیزیشن کا انجازار کرتی ہے میوسیز 2 کی میٹا فیز 2 کی فیز کے اوپر جا کے ارہیسٹ ہو جاتی ہے میوسیز 2 کا انجازار کرتی ہے ہاف کروموسوم جو ہوتا ہے نا وہ اوہم کے اندر ہوتا ہے 23 ہمیں پتا اور ہاف جو ہے نا جب جو ہی فرٹیلیزیشن ہوگی سیکنڈ میوٹک ڈیویجن کمپلیٹ ہوگی تو سیکنڈی اوہ سائٹ پھر دو میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا پھر ایک وہ سیکنڈ پولر باڈی بنا دے گا اور جو پولر باڈی پہلے سی تو وہ تو دو اور بن جائیں گی لیکن سیکنڈی اوہ سائٹ پھر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا ایک جو ہے وہ زائیگوٹ میں گنورٹ ہوگا ایک ہوگا سیکنڈ پولر باڈی میں نیکسٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ریپروڈکٹیو یہاں فیمل جو ہوتا ہے نا وہ تیرہ سے چھالیس سال عمومن جو ہے نا آئیڈیل جیئر جس کے اندر وہ ریپروڈکشن کے لیے ریڈی ہوتی ہے چار سو سے پانچ سو پرائیموڈیل فولیکل ڈیویلپ ایچ منت ہر ماہ جو ہے نا وہ چار سو سے پانچ سو پرائیموڈیل فولیکل بنتی ہیں ان چار سو سے پانچ سو میں سے جناب ایک جو ہے نا اس نے ڈیویلپ ہونے باقی جو ہے نا وہ ڈیویلپ ہو جاتی جسے ہم کہتے فولیکل ایٹریزیا اوکی